ہزار دو ہزار لوگوں کا جسا ایک اسمبلی لیول پروگرام ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے ایک بہت بڑا کم سے کم آٹھ سے دس ہزار کے اوپر کا ایک گرانڈ پولٹیکل پروگرام ہونی جا رہا ہے لیکن عوام کو جو اختیار ہونا چاہیے عوام کے لیے جو حکومت بننی چاہیے وہ پوری غائب ہے انڈیا کی ڈیموکرسی سے ان کے تئیس دو ہزار تئیس میں جو الیکشنز آنے والے ہیں وہ آپ دیسائٹ کرنے والے ہیں ہماری جو رسپانسپلیٹی ہماری جو زمیداری ہے اس زمیداری سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے آج کا پریس کانفرنس کا مقصد ہے آنے والے انیس تاریخ کو گلبرگاہ میں ایک عظیم عوامی اختیار کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے گرینڈ پیپلز پور پولٹیکل کانفرنس کے نام سے یہی عنوان میں پورے کرناٹک میں پانچ جگہ ہمارا کانفرنس منخد ہونے جا رہا ہے منگلور، بینگلور، داونگرے، گلبرگاہ اور میسور میں نورت، ساؤت، ایسٹ، ویسٹ اور سنٹر میں مقصد یہی ہے کہ پورے کرناٹک کے پانچوں زون میں سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کی جو پولٹیکل آئیڈیولوجی ہے اس کو عوام کے بیچ میں لانا ہے اور اصلی جو ڈیموکرسی ہے جو عوام کا جو اختیار کی جو ڈیموکرسی ہے اس کا مین مقصد ہے اس کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں جانا چاہتے ہیں یہ ایک نورملی جسا ہزار دو ہزار لوگوں کا جسا ایک اسیمبلی لیول پروگرام ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے ایک بہت بڑا کم سے کم آٹھ سے دس ہزار کے اوپر کا ایک گرانڈ پولٹیکل پروگرام ہونی جا رہا ہے اس میں نیشنل کے لیڈرز سٹیٹ کے لیڈرز اور دوسرے جو ارگنائزیشنز ہیں جو انجیوز ہیں جو ریلیجیس لیڈرز ہیں انہیں بھی مدو کیا جا رہا ہے گلبرگا کے پروگرام کے لیے اجمیر شاہ سید سرورچشتی صاحب اور راج رتن امبیٹکر صاحب کرنیش و سوامی صاحب اور دیگر نیشنل کے ایز ڈی پی کے اور سٹیٹ کے لیڈرز کو ہم اس میں مدو کیا ہیں سب لوگ آنے کا وعدہ کیا ہیں اور سید سجاد نومانی صاحب بھی ان کو بھی ہم لوگوں نے مدو کیا ہے ان کی تھوڑا حالات تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے وعدہ کیا اگر طبیعت میں اگر اگر اچھی رہی تو انشاءاللہ انہوں وہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی پروگرام میں آئیں گے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو اختیار یہ جو ڈیموکرسی میں کہتے ہیں گورنمنٹ is for the people by the people to the people لوگ کے ایک ڈکسنری میں ورڈ ہے لیکن اصلیت میں گورنمنٹ کس کی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کچھ لیڈرز پولٹیکل پارٹیز کے وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور آج کے زمانے میں پورا جو کیپٹلسٹ پاورز ہیں جو ایمپیرلیز جیسے کہتے ہیں وہ لوگ کیا لو بندوالی شاہی شاہی جیسے کہتے ہیں وہ لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں خاص ایک آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے ہیڈن ایجنڈا کو لے کر گورنمنٹ چلا رہے ہیں لیکن عوام کو تو اس کے پیشے نظر میں سوشل ڈیموکرٹیک پارٹی آف انڈیا عوام کو خاص کر کرناٹک کے عوام کو تمہارا ہمارا رول کیا رہیں گے آنے والے دوزار تیویس کے اسمبلی الیکشنز میں اس کو لے کر ہمارا ایجنڈا کے تحنت ہم پورے کرناٹک میں یہ گرینڈ عوامی اختیار کانفرنس کے تحنت ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں گلبرگاہ کے تمام لوگوں کو ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انیس تاریخ کو پیر بنگالی گرانڈ میں ڈھائی وجہ یہ پروگرام منخید کیا گیا ہے تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہ پولٹیکل کانفرنس میں آنا ہے اس میں آنے سے آپ کو اس ڈی پی کی جو ایکچول آئیڈالوجی ہے ہم لوگ کیا مقصد سے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا اور ہمارا جو تیرہ سال کا جو ریکارڈ ہے جو ہم کام کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا تو عوام سے گزارش ہے یہ آپ کے لئے کانفرنس ہے عوام کے اختیار کے لئے کانفرنس ہے تو عوام سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ پروگرام میں آئیں ایک عظیم عوامی اختیار کانفرنس سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے انیس تاریخ کو شہر گلبرگا میں منقض ہونے جا رہی ہے جس کا مقام ہے پیر بنگالے گراؤنڈ جو دھائی بجے دوپہر میں سٹارٹ ہوگا اس کا عظیم مقصد عظیم عوامی اختیار کانفرنس کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر جو سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے اس دیش کے اندر اس ریاست کے اندر اس شہر کے اندر جو ماحول بنا کر کے رکھا ہوا ہے جو عوام کو ان کے حقوق حاصل کرنے سے دور رکھا ہوا ہے اور عوام کو اقتدار کے خریب آنے سے روکا ہوا ہے اور ان کے حقوق حاصل کرنے سے روکا ہوا ہے اسی کا متباہ دل دینے کے لیے عوام کو آئے دن جو چیلنجز فیس ہیں جس طرح کے ماحول کو بنایا جارہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کی حالات سے آگہ کرتے ہوئے نیکسٹ جو اقدام جو سیاسی اقدام ہونا چاہیے عوام کی جانب سے اس اقدام کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے اس ملک کے اندر ایک متبادل پلٹفارم کی جو ضرورت ہے اس ضرورت پر بات کی جائے گی میں بالقصص دانشوران علماء حضرات اور سیکلر کمیونٹیز اور نوجوانوں سے خواتین سے اور سٹوڈنٹس سے سبی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ملک کو اس طرح بکھرے ہوئے حالات میں ٹوٹنے کے کگر پر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری ایز اینڈین ایز ای سٹیزن آف انڈیا ہماری جو ریسپانسپلیٹی ہے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے ہمارے ملک کو ہماری ریاست کو ہماری شہر کو ایک بہترین رہنماؤں کی ضرورت ہے اس رہنماؤں میں بالقصوص دانشوران کی بھی ضرورت ہے اور نوجوانوں کی ضرورت ہے ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے تو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا عوام کے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ عوام کو اجاگر کیا جائے اور عوام کے بیچ میں یہ مسائل رکھا جائے اور اس کے سلوشن کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے اور ایک نئے متبادل پلیٹ فارم کے طور پر اس ڈی پی آئی کو آگے لائے جائے میں عوام الناس سے شہریان گلبرگا سے میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں خواتین مرد حضرات دانشوران عائمہ علماء سٹوڈنٹس اور سیکولر کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اندر اس کانفرنس کے اندر اگر آپ شامل ہوں گے تو اس سے اچھے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور آپ جس رہ پر اس ملک کو اچھے کگر پر لانا چاہتے ہیں اس کو ڈولپنگ کنٹریز کی طرف لانا چاہتے ہیں اس کے جو بگڑا ہوا جو ڈھانچہ ہے اس کو صدھارنا چاہتے ہیں کرک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں مل کر اس ملک کی تعمیر کے لیے اس ریاست کی تعمیر کے لیے اس شہر کی تعمیر انہوں کے لیے ہمیں آگے خدم بخدم شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب ہی لوگ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کانفرنس کے اندر کثیر تعداد میں جو ہم نے حقیقت میں ایک بہت بڑا آنکڑا رکھا ہوا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا میرے شہر کے لیے کوئی بڑا آنکڑا بیس پچیس ہزار دس ہزار کوئی بڑا آنکڑا ہے کیونکہ یہاں تعداد لاکھوں کی رہتی ہے اس شہر کے اندر تو یہ بیس پندرہ ہزار لوگوں کا تعداد آنکڑا کوئی بڑا آنکڑا نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ تئیس دو ہزار تئیس میں جو الیکشنز آنے والے ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں اور وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بننے کے لیے ایک پولیٹیکل میچورٹی اور سنسیبیلٹی اور دانشمندی کس طرح سے ہونی چاہیے اور سیاست کے اندر ہمارے اقدامات کیسے ہونی چاہیے اور ترقی کی راہ پر ان سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے لائے جا سکتا ہے اور متبادل کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے تو یہ تہہ کیا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں شہریانی گلبرگا سے کہ آپ اس اقتدار والی کانفرنس کے اندر کسیر تعداد میں آ کر کے ان سیاسی جماعتوں کو احساس دلائے جائے اور انہیں صحیح رہنمائی کی جا سکے اور ہم ایک متبادل کے طور پر اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر اس ریاست کے اندر اُبھر کے آئے